لیمرا نیوز ہم دکھاتے ہیں سچ دیش پردیش کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لیمرا نیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے ایک ریلوے پروٹیکشن کے آفیسر نے وردی میں دہشتگردی کا کام کر رہا تھا تنگوادی کی طرح اس نے تین لوگوں کی ختل کر دیا ہتھیا کر دی نام پوچھ کر وہ گولی مارتا تھا چہرے پر داری تھی تین لوگوں کو اس نے گولی مار کر ان کو ختم کر دیا اس میں سے ایک شخص مرنے والے کا تعلق ہیدر آباد سے تھا ایک مرنے والے کا تعلق راجستان سے تھا جب ہم کو خبر ملی کہ ہیدر آباد سے رہنے والا ایک بازار گھاٹ کے علاقے کا ہی شخص ہے تو ہمارے ودائک اکبر الدین ہوئیسی نے اسمبلی میں مکہ منتری سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس شخص کو مار دیا گیا ہے اور سرکار فورا اپنے طرف سے ایکس گریشیا کا اعلان کرے مرنے والے کی بیوہ کو سرکار ایک نوکری دے اور ساتھی ساتھ سرکار سے ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اس بیوہ مرنے والے کے تین بچے ہیں سرکار اپنی ہاؤزن سکیم میں سے اس کو ٹو بیڈ روم کا ایک فلائٹ دے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آٹھ دن کے اندر اس بیوہ کو نوکری کے کاغذ مل گیا آٹھ دن کے اندر اس بیوہ کو گورنمنٹ کا سرکار کا ہاؤزن سکیم میں گھر مل گیا اس مرنے والے بچے جو یتیم ہو گئے تھے ان کے اکاؤنٹ میں سرکار نے پیسے جمع کرا دیئے آپ آپ سنیے اب تعلیمت ماریے سنیے راجستان میں جو شخص ایک اور شخص کی جو ہتیہ کی گئی تھی اس کا تعلق راجستان سے تھا کیا یہاں پر راجستان میں کانگریس کی سرکار نے کیا شوگ گیلوڈ کی سرکار نے اس مرنے والے پیڑیت پریوار کو کلیے کچھ کیا کچھ بھی نہیں کیا ایک پیسہ دیا نہیں دیا کیوں نہیں دیا کیونکہ آپ میں سیاسی شعور نہیں ہے کیونکہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں مگر آپ بٹے ہوئے ہیں اور آپ کو باٹنے کا کام یہ میر صادق اور میر جعفر کی اولاد کرتی ہے جب کبھی بھی آپ جب کبھی بھی آپ اچھا کام کرنے نکلتے ہیں تو یہ لوگ حضرت شیطان کی ایجنٹ بن کر ہمارے پیٹ پر خنجر گھوپتے ہیں تاکہ آپ امتحاد پیدا نہ ہو جائے جو آج ایم آئیم پارٹی کو گالی دے رہے ہیں اگر آج ہم گنگاپور کو آئے تو بہت بتایا گیا ہم کو کہ بہت کوششیں کی گئیں مگر آپ بتائیے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے ہم کو ستہ سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم کو کوئی منتری بننا نہیں ہے نہ ہم کو سنتری بننا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ دلیت سماج ہو مینا سماج ہو السنکی کا مسلمان سماج ہو یہ سب لوگ جو کمزور لوگ ہیں اگر آپ ملیں گے اگر آج یہاں سے آپ پچیس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک کوٹ پنکھیلال مینہ صاحب کو دے کر اپنا ودائک بنائیں گے تو یقین مانئے یہ ان غریبوں کی بے زبانوں کی کمزوروں کی کامیابی ہوگی جن کو دبایا جا رہا ہے جن کو کچلا جا رہا ہے جن کو پولیس کے ذریعے اشوگ گیلوٹ کی سرکار نے پریشان کیا تھا آپ بتائیے کہ عدمی مر گیا ٹرین میں مگر اشوگ گیلوٹ کی سرکار نے کچھ نہیں کیا اگر یہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو نصیر اور جنید کی بات بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں نصیر اور جنید کو گاٹ میکا سے کیڈنیپ کر کے ہریانہ میں لے جا کر ان کو زندہ جلا دیا گیا اشوگ گیلوٹ مکہ منتری ہیں کتنے دن کے بعد نصیر اور جنید کے گھر کو گئے اشوگ گیلوٹ قریب تین ہفتے کے بعد کیا جمیل تین ہفتے کے بعد مرنے والوں کے گھر کو جاتی ہے ہم کو جب اطلاع ملی تو ہمارے ادیخ جمیل خانے اور عمران نے جو کامہ سے ابھی ہمارے امیدوار ہیں انہیں کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا ہم نکلے ہدر آباد سے ڈلی گئے ڈلی سے پھر ہم وہاں پر گھاٹ میکا کو گئے جنید اور نصیر کے پریوار سے ملاقات کیے مکہ منتری کو تین ہفتے لگے اور کیا پیسے دیا انہوں نے کہا کہ میں پندرہ لاکھ دوں گا صرف پانچ لاکھ اب تک ملے عمران صاحب بتا رہے تھے ہم کو یہ کیوں ایسا نائنصافی کی جاتی ہے آپ اس لیے نائنصافی کی جاتی ہے کہ کانگریس پارٹی جانتی ہے کہ آپ کو ڈراؤ بی جے پی سے اور آپ ڈر کر کانگریس کو ڈے دیں گے میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کو اگر ڈرنا ہے تو صرف اس پاک ذات سے ڈرئیے جس نے زمین وارا آسمان کو اور ہم کو بنایا ہے انسانوں سے مکہ منتری سے پدان منتری سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو نہ کانگریس سے ڈرنا ہے نہ ہم کو بی جے پی سے ڈرنا ہے ہم کو نہ شوک گہلوٹ سے ڈرنا ہے نہ ہم کو موڈی سے ڈرنا ہے اگر آپ متحد ہوں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا ورنہ یاد رکھئے اسی طرح آپ کو استعمال کیا جائے گا اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا گنگاپور سے کہ یہاں کے بسنے والے بزرگوں سے میں اپیل کر رہا ہوں آج آپ پیسٹھ ستر سال کے ہوں گے اللہ آپ کو اور سہد دے مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ ان بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے جائیں گے آنے والا کل تو ان نوجوان بچوں کا ہوگا آنے والا کل تو ان معصوم بچوں کا ہوگا جو آپ کے گوجھ میں کھیل رہے ہیں آپ ان کے لئے کیا چھوڑ کے جائیں گے بتاؤ آپ آپ مجھے اوٹ نہیں دینا چاہتے مت دو مگر کم سے کم یہ تو سوچو کہ تم جس کو اوٹ دے تھی آئے پچاس سال سے اس نے آپ کو کیا دیا اس نے آپ کے لئے کیا کیا اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں جنتہ کے درمیان میں آ کر تو کانگریس اور بی جے پی بہت ناراض ہو جاتی ہیں اب تو کانگریس اور بی جے پی دکان کھول کر بیٹھے ہیں اگر کسی کو نیشنلیزم کا سیڈیفیکٹ چاہیے دیش بھکتی کا سیڈیفیکٹ چاہیے تو اس کو موڈی کے پاس جانا پڑے گا اگر کسی کو اگر کسی کو سیکولر اگر سنیے 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 یہی ناروں کی وجہ سے تم لوگ پیچھے ہو جا رہے ہیں اگر کسی کو سیکولرزم کا سیڈیفیکٹ چاہیے تو اس کو راہول گاندھی کے پاس جانا پڑے گا راہول گاندھی بھاروں جوڑوں بولتے ہیں مگر کیا راہول گاندھی گنگاپور میں آ کر دیکھے اس خبرستان کے پاس کیا ہو رہا ہے کیا انہیں آ کر دیکھا ہے کہ اس چمن کو کیا کر کے رکھ دیا گیا نہیں پوچھیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لئے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس چناوں میں آپ بی جے پی کو اور موڈی کو ہرائیے ان کو ستہ میں آنے سے روکیے مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی تکالیف کو بھول جائیں اپنی نائنصافیوں کو بھول جائیں میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ پہلی مرتبہ آپ کے شہر میں آیا ہوں آپ سے درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پنکھیلال مینہ صاحب کو آپ اپنا خیمتی اور ڈے کر ان کو کامیاب کرئے یاد رکھئے اگر آپ یہ دو تین چار سماج اگر مل جاتے ہیں تو یقیناً کامیابی آپ کی ہوگی مگر اگر آپ کے دل میں ہی آ کر بولیں گے ارے نہیں نہیں ایسا مت کرو پنکھیلال مینہ صاحب نہیں جیتیں گے بی جے پی والا جیت جائے گا تو پھر یاد رکھئے کب تک آپ صرف اوٹ ڈالنے وانے بلیں گے آپ اوٹ لینے والے کب بنیں گے اگر آپ پچیس تاریخ کے دن ہوشمندی سے اور دانشمندی سے کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا فیصلہ بڑا اچھا فیصلہ ہوگا اور اس سے گنگاپور کا فائدہ ہوگا گنگاپور کے نہ صرف مینہ سماج کا یاد سنگ کے مسلمان سماج کا ادالت سماج کا نہیں بلکہ ہر اس غریب پریوار کا فائدہ ہوگا جن کو نقصان کر دیا گیا ہے تو ہم آپ سے ہی بتانے آئے ہیں کہ آپ اپنے ایک 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 اوٹ پنکھیلال مینہ صاحب کو اوٹ دے کر کامیاب کرئے اور اس بات کا یقین کر لیجئے کہ ہم پہلی مرتبہ ضرور آئے ہیں یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم بار بار آئیں گے اور اگر کوئی کانگریس کے دلال یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جس سرزمین پر ہم اللہ ہم کو توفیق دیانے کے لیے تو ہم وہاں پر بار بار آتے ہیں انشاءاللہ و تعالیم آتے رہیں گے ہم آپ کی لڑائی لڑتے تھے لڑتے رہیں گے اور آپ کو بتانے آئے ہیں کہ اگر اللہ میرے مقدر میں کامیابی میری پارٹی کے مقدر میں کامیابی لکھا ہے تو کامیابی ضرور ہوگی اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تب بھی ہم راضی برعضہ ہیں کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو سورج اور چاند کو چلانے والا ہے وہ ہمارے مقدر کے فیصلے کرنے والا ہے مگر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم لڑائی لڑنے والے ہیں ہم کو لڑنا آتا ہے ہم کو چاپلوسی اور بزیلی کے مظاہرے کرنا نہیں آتا ہم لڑتے تھے اور لڑتے رہیں گے آپ ضرور میرے ان چند باتوں پر غور کرئے اور پچیس تاریخ کے دن ایک اچھا فیصلہ لے کر ہمارے بزرگ نیتا پنکھیلال مینہ صاحب کو کامیاب کرئے نیا ودھائک بنائیے یاد رکھئے اگر آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے یہ ممکن ہے کیا کیا یہ کام ممکن ہے گنگاپور میں تو اپنے جب آپ سے یہ آپ کا دل یہ سوال کرے گا یہ ممکن نہیں ہے آپ کا دماغ بولے گا یہ ممکن نہیں ہے تو میرے بھائی یاد رکھئے جب تک آپ کسی مشکل کام کے لیے کوشش نہیں کریں گے جب تک آپ ایک مقصد کے حاصل کرنے کے لیے خدم نہیں اٹھائیں گے آپ کو اس وقت تک اپنی کامیابی کا اندازہ نہیں ہوتا ہے ڈر کر فیصلہ مت دیجئے ڈر کی بنیاد پر کسی پارٹی کو اٹھ مت دیجئے امید کی بنیاد پر آپ پنکھیلال مینہ صاحب کو کامیاب کریے آپ کا دماغ آپ سے کہے گا ارے کانگریس ہے بی جے پی ہے تو جب فیصلے لینے کا وقت آتا ہے تو میں ہمیشہ دماغ سے نہیں دل سے فیصلے لیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم جب میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کام میں کامیابی مجھے ملتی آئی ہے اگر آپ بار بار دماغ سے پوچھیں گے تو دماغ بولے گا اس میں آگ ہے اس میں کھائی ہے اس میں کھڈا ہے اس میں فلاں ہے میرے بھائی اس ہمارے دیش کو آزاد ہو کر پچھتر سال کا عرصہ گزر چکا اگر پچھتر سال کی آزادی کے بعد بھی اگر جنید اور نصیر کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اگر پچھتر سال کی آزادی کے بعد بھی ساٹھ فیصد معصوم بچوں کے جسم میں خون نہیں ہے اگر پچھتر سال کی آزادی کے بعد بھی پورے راجستان میں صرف دو ریسیڈنشل سکول کھولے جاتے ہیں اب سنکر سماج کے لیے تو خدا کے لیے اچھا فیصلہ لے لو ڈر کر مت لو خوف میں مت لو یاد رکھو ڈر اور خوف پیسٹھ سال ستر سال سے ہم کو اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا ہمت سے کام لو اپنے حوصلوں کو بلند رکھو اور بغیر کسی سے ڈرے میری آپ سے گزاری چھے کہ پچیس تاریخ کے دن پنکی لال مینہ صاحب کو ڈے کر ان کو کامیاب کریے یاد رکھئے پنکی لال مینہ صاحب کامیاب ہوں گے تو راجستان کی سیاست میں ایک زلزلہ آ جائے گا راجستان کی سیاست میں ایک زلزلہ آ جائے گا نریندر موڑی دلی میں پریشان ہو جائیں گے عشوق گہلوٹ پریشان ہو جائیں گے کہ آخر گنگاپور میں کیا ہوا کہ تمام غریب ایک جگہ جمع ہو کر پنکی لال مینہ صاحب کے اقمے اپنا ہوت دے دیئے تو میری آپ سے گزاری شہر مجھے امید ہے کہ آپ پچیس نومبر کے دن ایک اچھا فیصلہ لیں گے جس سے گنگاپور کے غریب عوام کا فائدہ ہوگا آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا خیم کی وقت نکال کر آئے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا مان سمان دیا اتنی محبت دی میں آپ کی محبت اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ نے جو محبت مجھے دکھائی ہے یہ میرے لئے زندگی بھر کا ایک قیمتی خزانہ ہے میں اس کو اٹھا کر رکھوں گا اور ہمیشہ ہم آپ کے درمیان میں تھے اور آپ کے درمیان میں ہی رہیں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ